ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد اگر ہمیں اتمنان نہ ہو اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح طریقے سے وہ نماز نہیں ادا کی تو کیا ہم اس نماز کو دوبارہ دہرائیں گے یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے وسوسہ اس کا کوئی علاج نہیں ایک بہت بڑی بیماری اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے کہ ہاں میں نے جو نماز پڑھی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید صحیح نہیں ہوئی تو اب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو اس دوبارہ پڑھی ہوئی نماز میں بھی آپ کو وسوسہ ہوگا تو پھر تیسری بار پڑھنا پڑھے گا تیسری بار پڑھیں گے تو تب بھی اسی طرح کا وسوسہ ہوگا کہ شاید نماز صحیح نہیں ہوئی تو پھر چوتھی مرتبہ پڑھنا پڑے گا تو اسی لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نماز جو آپ ادا کریں گے خوشو اور خضو کے ساتھ جیسے اس کے آداب اور یہ سب بتائے گئے ویسے ادا کرنے کی کوشش کریں بارہ حال کمی رہتی رہی جاتی ہے ہر ایک کی نماز میں نماز ہی ایک ایسی عبادت کہ شیطان اسے پوری طرح سے بگاڑنے اور برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کیونکہ نماز کئی ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے اس میں تلاوت بھی بندہ کرتا ہے اور رکو کی حالت میں اللہ کے سامنے جھک کر رہتا ہے اور جنہ خوشو اور خضو کے ساتھ قیام کرتا ہے اور سب سے بہتر حالت جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت ہے تو سجدے کی حالت میں وہ چلا جاتا ہے جی ذکر و اذکار کرتا ہے بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز تو اس نماز کو بیکار کرنے اور برباد کرنے کی شیطان بھی پوری ایڈی چوٹی کا زور لگاتا ہے تو ایسے میں بہتر حال وسوسے آئیں گے مگر آدمی جب فرض ادا کر دیا جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کو جتنی مطلوب ہے جی کہ زہر کی نماز چار رکعت اس نے ادا کر لی جی ہر رکعت میں رکوع دو سجدہ کیا سب کچھ کیا تو بس اس کے ساتھ کافی ہے اس کا فرض ادا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سوچ کر کہ پتا نہیں ہماری یہ نماز صحیح ہوئی کے نہیں ہوئی ہمیں اتمنان نہیں ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو دوبارہ دہرائیں یہ بالکل غلط ہے ایسے نہیں ہونا ہے ہاں نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اگر یاد آ گیا ارے وائی میری ایک رکعت میں میں نے صرف ایک ہی سجدہ کیا آپ کو یقین ہے یا میں نے رکوع نہیں کیا اور ویسے ہی سیدھے سجدے میں چلا گیا کوئی بھی چیز چھوٹی ہوئی اگر یاد آ گئی تو جتنا یعنی کہ ایک رکعت آپ کی بس آپ کو دہرانا ہے پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں عام طور پر یہ بھی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ نماز میں کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو پوری نماز پھر سے دہراؤ مل گئی ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں آپ کی غلطی ہوئی ایک رکعت میں اگر آپ نے رکوع نہیں کیا اور اسی کے ساتھ آپ سجدے میں چلے گئے تو اس رکعت کو شمار ہی نہیں کرنا ہے نماز ہی کے دوران یاد بھی آ گیا آپ کو تو بس وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہے تو جتنی آپ کو پڑھنی ہے آگے اور جنب ملا کر اس کو پڑھ لینا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کو اگر یاد آیا کہ میں چار کی جگہ پر صرف تین ہی رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو آپ کو جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ مزید یہ ایک رکعت اور پڑھنا اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے سجدے سہو بھی کرنا ہے تو اتنا کر لیں گے تو کافی ہے باقی فرض نماز ادا کرنے کے بعد ہم کو اتمنان نہیں ہے ہم کو لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوئی تو یہ وسوسے ہو جائیں گے تو اس وسوسے کا کوئی علاج نہیں ہوتا موسیقی